بڑی خبر پلواما کے اطرال سے جہاں پہ گیر مقام مزدور پر حملہ ہوا ہے اور گولی لگنے سے مزدور زخمی ہوا ہے جس کے بعد انہیں اسے علاج کے لئے ہستار منتقل کر دیا گیا ہے تامیدر آپ کو بتا دے کہ حملے کے بعد سیکیوری فورس نے پورے علاقے کو معاشرہ میں لیا آئے اور تلاشی کاروائی بڑے پیمانے پر جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ کشمیر میں ایک ہفتے کے ہندر یہ تیسرا حملہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تین دن قبل گگنگیر میں عملہ ہوا جہاں سات لوگ خلاق ہوئے پھر شپہیاں میں بھی ایک گیر مقامی مزدور کی لاش برامد ہوئی اور آج یہ تیسرا حملہ ہے ایک ہفتے کے اندر جہاں پہ ترال میں ایک گیر مقامی مزدور کو نشانہ بنایا گیا ہے بتایا جارہا کہ گولی چلی ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوا ہے تام بعد میں اسے زخمی حالت میں ہستار منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پہ اس کا علاج جاری ہے ادھر آپ کو بتا دی کہ اس حملے کے بعد بڑے پیمانے پر جو سرچ اوپریشن ہیں وہ جاری ہیں اور حملہ آورو کی تلاش لی جاری ہے آپ کو بتا دی کہ جمعہ کشمیر میں ایک بار پھر گیر مقامی شہری پر حملہ ہوا ہے فائرنگ سے ایک گیر مقامی مزدور زخمی ہو گیا ہے پھلواما کی علاقے ترال کے بٹ گن میں یہ فائرنگ ہوئی جہاں پہ ایک گیر مقامی شخص کی زخمی ہونے کی خبر ہے فائرنگ زخمی حالت میں اسے حسطہ منتقل کر دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق پھلواما کی ترال علاقے میں نامالو مسلح افراد کے حملے میں ایک گیر مقامی مزدور زخمی ہو گیا ہے یہ واقعہ ترال کے بٹ گن علاقے میں پیش آیا ہے اور بتایا جارہا ہے کہ زخمی حالت میں اسے حسطہ منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پہ اس کا علاج جاری ہے ادھر آپ کو بتا دیے کہ اس حملے کے بعد بڑے پیمانے پر سرچ اینڈ کارڈ آفریشن ترال علاقے میں جاری ہے اس پر مزید بات چیت کریں گے سیدھا آپ کو ترال لے چلیں گے گلیستان نیوز نمائندہ کاؤسر ہمارے ساتھ ہے شیئر کاؤسر بہت شکرہ جوائن کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کیجئے گا گیر مقامی مزدور کو نشانہ بنایا گیا ہے زخمی ہوا ہے اور بتایا جارہا ہے کہ اس کے بعد بڑے پیمانے پر سرچ اوپرشن شروع کر دیا گیا ہے جی بلکل زہور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کیا آج صبح صویرے بڑھگون ترال میں ناملوم بردارو نے شبن کمار نامی جو بہار کا رہنے والا ہے اس پر گولی چلی ہے اس کو گول سکیت کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد تلاش صبح سے ہی جاری تھی تھا حالانکہ شبن کمار کو اس کے بعد نزدیکی ہسپٹل ترال لیا گیا ہے علاج مالجہ کے لئے جہاں سے اس کو وہاں سے اس کو بونن جوائنٹ ہسپٹل لیا گیا ہے جہاں پہ اس کا علاج مالجہ جاری ہے حالانکہ اس کی جو حالتیں وہ سٹیبل بتائی جاری ہے لیکن آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی اس پورے معاملے کو لے کر پولیس کی طرف سے کوئی پریس لی جاری نہیں ہوا ہے لیکن وہاں پہ جو صبح سے ہی دو تین گھنٹے تلاشی جاری تھی تو وہ ختم ہو گئی لیکن وقتے وقتے پہ وہاں پہ جو سیکیورٹی کے ٹولیا ہے وہ وہاں پہ آتے لوگوں سے پوچھ گش کر رہے ہیں تاکہ اصلی معاملہ ہے کیا لیکن ابھی پورے معاملے کو کھنگالا جا رہا ہے لیکن ابھی تک یہ پتانے چل پا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا یہ کس تنظیم نے کیا لیکن اگر ہم بات کریں گے یہ اس مہینے میں تیسرا یہ اٹیک ہے کہ اسے پہلے یہاں شپن میں بھی ہوا تھا گھنگیر گھنڈرول میں بھی ہوا تھا اور آج پراؤں سر یہ جو جس جو مزدور زخمی ہوا ہے اس سوالے سے یہ کب سے وہاں پہ کام کر رہا تھا کیا کام کر رہا تھا اور کیا اس کی فیملی بھی وہاں ساتھ تھی یا دوسرے جو نالوکل مزدور ہے کیا وہ بھی اس کے ساتھ تھے جی بالکل بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شبم نامی جو لڑکا ہے یہ وہاں پہ نائی کا کام کر رہا تھا کسی وہاں پہ ایک دکان ہے وہاں پہ کام کر رہا تھا پیشنے دو تین سال اسے وہاں پہ کام کر رہا ہے اور اس کے گھر میں ابھی جہاں پہ دیرا تھا وہاں پہ کوئی نہیں تھا اس کے علاوہ تو یہ صبح صویرے جو یہ گھر سے باہر نکلا ہے تو نام علوم بلدگ برداروں نے اس پہ انداد دون پھائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں گولی اس کے ہاتھ پہ لگی ہے اور اس کو زخمی کر دیا گیا حالانکہ وہ بروقت کاروائی پولیس سے کاروائی کر کے اس کو ہسپتال لیا اور وہاں پہ اس کا زہر علاج ابھی بھی یہ چل رہا ہے تو فلحال آپ کو بتا دوں کہ یہ جو برگن کا علاقہ ہے ابھی بھی وہاں پہ تقریباً دو تین گھنٹے وہاں پہ سرچ آفشن چلایا گیا لیکن ابھی بھی وقت پہ وقت پہ وہاں پہ ٹولیا تو اس کی ٹولیا آ رہی ہے پورتا ابھی بھی چاری ہے فلحال آپ کو میں بتا دوں کہ پولیس کی طرف سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن کوئی پریس لیز نہیں آ پایا کہ آخری معاملہ ہے کیا فلحال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا جب تک یہ پریس لیز یا کوئی کنفرمیشن ہمیں پولیس کی جانب سے آئے گا جو مزدور زخمی ہوا ہے جس طرح سے آپ بتا رہے کہ اسے ہستال منتقل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے کوئی اطلاع اس کی حالت کیا ہے اور کیا اس کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا ہے ہستال سے جی بالکل ظہور میں نے پہلے ہی کہا کہ اس کے ہاتھ پہ گولی لگی ہوئی ہے اس کے بعد اس کو بون ان جوائنٹ ہسپٹل ریفر کیا گیا ہے وہاں پہ ابھی زہر علاج ہے تو بتا جا رہا ہے وہ سٹیبل ہے تو اس کے ساتھ پولیس نے بات بھی کی ہے تو ذرائع کے مطابق اس کا کہنا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے ابھی زہر علاج ہے تو فلحال ہم پولیس بھی پورے معاملے کو کھنگال رہی ہے تو اب آنے والے سمجھ میں پتا چلے گا کہ یہ اصلی واقع ہے کیا بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے شیخ آسر ترال سے تفصیلات فرام کر رہے تھے اور بتا رہے تھی کہ یہ واقع آج صبح پیش آیا جہاں پر ایک گیر مقام مزدور کو نشانہ بنایا گیا اس پر گولی چلی جس کے بعد فوری طور پر اس سے ہستال منتقل کر دیا گیا ہے اور جس طرح سے بتا رہے تھی کہ فلحال اس کی حالت مستحقم ہے جب آپ کو بتا رہی کہ معاملی کی تحقیقات کی جاری ہے تو ابھی تک کہ آفشلی اس پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے